دنیا کی آرام و سکون سے بچنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ خاموش رہا جائے اور اپنے زبان پر تالہ لگایا جائے مشکلات کا مقابلہ کرنے کی حمد پیدا کرو کوئی تمہیں زندگی میں مات نہیں دے سکتا برا بندہ کسی صورت دوستی کے لائک نہیں اس لئے کہ کوئیلہ جلتا ہو تو چھوٹے سے ہاتھ جل جاتا ہے اور تھنڈا ہو تو چھونے سے ہاتھ کالا ہو جاتا ہے انفرادیت کو کچلنا ہی استبداد ہے چاہے اسے کچھ بھی نام دیا جائے آپ ریچ کو تو ناشتہ سکھا دیتے ہیں لیکن یہ مت بھولیں کہ وہ ریچ ریچ ہی رہے گا اگر تمام لوگ یہ ایمان رکھ لیں کہ جو مقدر میں لکھا ہے وہی ملنا ہے تو سب برائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا اپنے پاس کوئی قیمتی چیز نہ رکھو اس سے تم ہمیشہ خوش رہو گے دولت جب تمہارے پاس ہے تم کبھی خوش نہیں رہ سکتے جب مصیبت آتی ہے تب دوست کا پتہ چلتا ہے کہ وہ دوستی کے لائک ہے یا نہیں لوہا صرف لڑائی کے وقت سونے سے بھی زیادہ قیمتی سمجھا جاتا ہے حانکہ ہر وقت سونا قیمتی ہی ہوتا ہے جو بندہ بہت سارے کام ایک ساتھ کرتا ہے وہ ایک بھی کام ڈھنگ سے نہیں کرتا جمع کے ذران عورت کی چھاتی کو دبائی رکھو منی دیر سے نکلے گی جس انسان کا اخلاق اچھا نہیں ہوتا وہ انسان خود کو مصیبتوں اور مشکلوں میں جھوک دیتا ہے اے عالم اپنی علم کو دنیا داروں کی پاس اٹھنے بیٹھنے سے میلہ نہ کر حرام کا مال کھانے سے دل مردہ ہو جاتا ہے